تو مال خرص کرنے سے یہ دو خطرے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی طبیعت میں احسان جتلانے کا بڑا مادہ ہوتا ہے اللہ فرماتے لا يتبعون ما انفقو منن پھر نہ لائے اپنے خرص کے بعد احسان جتلانا ولا اذن اور نہ تکلیف پہنچا مال خرص کرو اور اللہ کے سپورٹ کرو نیکی کر دریاں میں ڈال لہم عجرہ من درب اور ان کے لئے عجر ہوگا رب کے ہاں ولا خوفنا علیہم نہ ان پر خوفو ولا ہم یحضنون نہ یہ غمگی دوں گے اولم معروف بات سلیکے کی ومغفرتن اور دعائے خیر خیر من صدقتن زیادہ بہتر ہے اس خیرات سے یتبعو ہاں ازان جس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں اگر آپ کی عادت احسان جتلانے کی ہے کیا تکلیف پہنچانے کی تو ویسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کئی توفیق عطا فرمائے یا مافی چاہتا ہوں وہ مغفرہ مافی چاہتا ہوں یہ بہتر ہے اس صدقت کے خیرات سے جس کے بعد تکلیفیں آتی ہیں واللہ غنی الحلیب اور اللہ کتنا غنی اور بردبار ہے کتنے احسانات فرماتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کو زمانے کے بادشاہ نے وظیفہ مقرر کیا گیا کچھ دن جب گزر جائے بادشاہ کو شکایت کی گئی کہ شیخ صادی دربار میں ایک دفع بھی نہیں آئے وظیفہ کارٹ دیو تو بادشاہوں کا اعنام بھی جلتے ہوتا ہے انتقام بھی جلتے ہوتا ہے وظیفہ کارٹ دیو جب وظیفہ ختم کیا ہے تو شیخ صادی نے بادشاہ کو خط لکھا ہے وہ منظوم خط بلستان میں موجود ہے قابل لوگ تھے شجر مدید خدا وند سابق الانام کہ بند در نظر خوش خوار میدارت پرانے احسانات کرنے والے نے کیا گناہ دیکھا کہ وظیفہ بند کر دیا یہ ہوگی انہاں کے سنو خدای راس مسلم بزرگواری وحلم حلی خدای راس مسلم بزرگواری وحلم کہ جرم بین دنان برقرار میدارت خدا کی شان کے لائے کے بڑائی اور تحمل تو سب کچھ گناہ بندوں کا اس کو پتا ہے کسی کے روٹی پانی ہوا بننی کر سبحان اللہ یہ فرق ہے مجازی وہ کمرانوں میں اور حقیقی بادشاہ خدای راس مسلم بزرگواری وحلم کہ جرم بین دنان برقرار میدار فَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ مَتْ بَاطِلْكَرُوْا اپنی نیکیوں کو میں ترجمہ میں عموم کر رہا ہوں اے ایمان والو مَتْ بَاطِلْكَرُوْا اپنی نیکیوں کو حسنات کو یعنی صدقات اور خیرات کو بِالْمَنِّ اِخْسَانْ جَتْلَا كَرُوَ الْعَذَابِ اور تکلیف پہنچان کر اللہ معلوم ہوا کہ احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے نیکی ختم ہو جائے قَلَّذِينَ فِقُمَا لَهُ یہ مانن اس شخص کے ہیں جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریاہ الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاہ کار وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ اس کا ایمانی نہیں ہے اللہ آخرت کے دن پر فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفُوَانِ مثال اس کی معنن ہموار پتر کے ہیں صفوان ہموار پتر حجرُنْ عَمْلَس عَلَيْهِ تُرَام جس پر مٹی پڑ گئی فَاسْوَابَهُ وَابِلُلْ اس کو پہنچ گئی بارش فَتَرَكَهُ سَلْدَا پس اس کو کر دیا صاف سترا ویسے بھی ہموار پتر تھا ذرا سی مٹی پڑ گئی اوپر سے تیز بارش آئی سب ختم تو پتر کہہ دیا اس انسان کو جو نیکی کر کے پھر ضائع کرتا ہے اور اس کی اس نیکی کو کہہ دیا ریاقے ساتھ جو نیکی کی ہے جیسے معمولی سی مٹی کے تیہ چڑ گئی اور اوپر سے تیز بارش آئی اس کے ریاقاری آئی خیرات اور صدقات کو احسان جتلانے تکلیف پہنچانا آ گیا ایک سیلاب آ گیا فترکو سلدہ اس کو چھوڑ دیا بلکل چٹیل چٹا لا يقدرون علا شئین مما کسبوه قدرت نہیں رکھتے اس کی اس پر جو انہوں نے کمائی سب ختم واللہ لا يہدل قوم القافرین اور اللہ سمجھ نہیں دیتا کافر لوگوں کو یہ تو وہ لوگ جو ریاقار تھے اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی يُنفِقُونَ مُوَالَهُم جو خرک کرتے ہیں اپنے مال اقتغام ارضات اللہ دونتے ہوئے اللہ کی رضا وَتَصْبِيطًا مِنَنْفُسِم اور محکم کرنے کے لیے اپنے دلوں کو اتمنان قلب کے لیے کَمَثَلِ جَنَّتٍ اس کی مثال اُس باغ کی ہے بِرَبْوَتٍ جُو اُو ٹیلے پر ہو پہاڑوں میں جو باغ ہوتا ہے اُوپر اَسْوَابَهَا وَابِلُ الْفَ پہنچتی ہے اُس کو زردار بارش فَآَتَتْ اُقُلَحَا دِفَيْل پس وہ باغ دیتا ہے اپنا پھل دہرا پہاڑ کی اُنچائی پر ایک باغ ہے تو پہاڑوں میں عام زمین کے مقابلے بارش سے زیادہ ہے فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلُ الْفَطَلُ پس اگر نہ پہنچیں اُس کو بارش تو اُوز کافی ہے اُنچائی ومیت اُوز اور شبنم اتنا گرتا ہے کہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں یہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرص کیا ہے خدا ونطالہ کے خوشنودی کے لیے اس پر قبولیت کی بارش آئی اگر بارش نہ ہو تو اس کا اخلاص اور صالح نیت اللہ کے ہاں قبول کرانے کے لیے کافی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرُ اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں اَعَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ اب ایک اور مثال سنو آیت چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا باغ مِن نَخِیلِ الْكَجُورُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَجْرِي مِن تَحْتِ بابا گل بہت بھوڑا ہو گیا شادی دیر سے کی تھی اور بچے چھوٹے چھوٹے وَاللَهُ زُرِّيَةُ الْضَعْفَاءُ اور اس کی اولاد ہیں نا تو آگ باغ تر جا نہیں سکتا کوئی بھی خود بھوڑا ہو گیا فَاسْوَا بَهَا اَحَسَارُ الْفِيْهِ نَارِ قرآن کی بلاغت دیکھو اَحَسَارُ الْفِيْهِ نَارِ پہنچ گیا اس باغ کو اَحَسَارُ الْفِيْهِ رَالَغِ بَاغْبَانِ بُلْبُلَقَئِ چھوٹا اور نہ ڈکاوا فَخْتَ رَقَتْ باغ جھلوس گیا تَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَا تَذَلِكَ يُبَيَانُ فَرْمَاتَي اللَّهُ تُمْ قَوَائَتِ لَحَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تمہیں سوچنا چاہئے یہ مثال اس لیے دی کہ عمر آخر کے اندر طوانائی کی ضرورت ہے خود تو نہیں تو پہلے اولاد کی وہ بھی نہیں ہے تو جہداد آنکو کے سامنے لٹ گئی اسی طرح آخرت کے اندر اپنے آمال چاہئے اور اگر اپنے آمال میں کمی کوتائی ہے تو اخلاص سے وہ پورا ہو جائے اور اخلاص تھا نہیں ریا تھا اس نے دنیا کے اندر ہی جارو پھیر لیا ابن عباس سے مروی ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش ہاتھو کا ہے ایک شخ بہت بڑا ہو گیا تھا بام پھلوں سے اور قسم قسم کے سبزیوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن اولاد حد درجے کمزور ہونا توان کی وہ جائے نہیں سکتے اس کی عام کے بند ہونے سے پہلے پہلے ہی تمام جہدادیں لٹ گئی اور سب مال ملک الغیر ہو گیا یہ اللہ سزا دیتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو دین پر تردی دیئے یا ایواللذین آمنوا اے ایمان والو انحقو خرچ کرو من تو یہ بات ماں قسمتوں وہ صاف ستری چیزیں جو تم نے کمائی تو سب سے بڑا قسمت اور سب سے بہترین مال تجارت کا ہے ماں قسمتوں امام اعظم کہتے ہیں تجارت اولاہ زرعات آیت میں بھی یہی ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنِ الْأَرْبِ اور اس مال میں سے بھی جو ہم اگاتے تمہارے لئے زمین سے یعنی زرعات زرعات کا دوسرا نمبر ہے یہ شافی کے ہاں افضل ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُوْكُ ارادہ نہ کرنا ناپاک دینے کا تنفقونہ کے خرچ کرتے ہو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ تُمْ نَئِوْا اس کے لینے والے اِلَّا اَن تُغْمِدُوْفِي مَگَرِيْكَانْكَ بَنْكَرُوْ اس میں وَعْلَمُوْ جَانُ لُوْ اَنَّلَّا غَلِيُّنْ حَمِيد بے شک اللہ غنیوں خوبیوں والا ہے